کیا نام ہے تمہارا ابوبکر کیا کرتے ہو کام کیا مزدوری دلائیں مزدوری کرتے ہو شادی کو کتنی دیر ہو گئی تین سال تین سال ہو گئی اولاد بھی ہے کتنے بچے ہیں ایک بچے مزدوری کرتے ہو اس کے لابے وارداتے بھی کرتے ہو نہیں میڈا مگے نہیں کرتے کیوں بندہ دلیو تو تب ہی ہوتا ہے نہیں میڈا مگے کدھی نہیں کرتے کیا یہ دلیوی تو آتی تاب ہے نا نہیں میڈا پہ لیا واقعہ ہے پہلا واقعہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا میڈا مگے کدھی نہیں کرتے کیا سوچ لو ہاں جی سوچ گیا میں نے ہر جگہ سے پتہ کرنا ہے ٹھیک میڈا میں نے پرگرام کو کسی انگل سے بھی تمہیں ریلیف نہیں دینے دینا کیونکہ تم نے جو کیا ہے نا ایک بزرگ کے ساتھ ہاں جی دونے قابلے برداشت ہیں بحثیت انسان بحثیت قوم ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے تم جیسے ناسور برداشت نہیں کر سکتے ٹھیک کتنا لوگوں کے ساتھ کر چکے ہیں پہلا اندھرناک کے بعد پرگرام میں لوگ نکال لے نہیں ہاں سارے جن کو ابھی تک یہاں غمال بنایا ہے پہلا ہی بابا ہے اندھرناک جن نے برداشت نہیں کھیلتا یہ اکتم تم اندھر لاکھوں کی گیم نہیں کھیلتا نہیں یہ اندھرناک ہے پہلا کہاں میں جڑا بابا ہے یعنی شروعی لاکھوں سے کیا ہاں جی شروعی لاکھوں سے کیا تھا ہاں جی آگے کروڑوں میں جانے کے ارادہ تھا نہیں میڈم صاحب پہلا اندھرناک کے بعد کیا سی تو ظاہر ہے بندہ یہاں پہلا اپے سے شروع کرے بندہ سو پہ آتا ہے سو سے ہزار پہ جاتا ہے ہزار سے لاکھ پہ آتا ہے اب ایک بندہ پہلا قدم ہی تمہارے بقول پہلا قدم ہے جو کہ میں نہیں مانتی میرے دیکھنے والے نہیں مانیں گے پہلا قدم ہی اگر تمہارا لاکھ سے یہ ہے تو اگلے قدم تو تم نے کروڑوں کے سوچے ہوں گے ہاں نہیں میڈم کوئی پلانگ لان کرتے ہو نہیں کتنا لوگ شامل ہیں تمہارے گینگ میں میں اندھرناک کلے ہی ہوں اکیلے ہی ہو ہاں جی خود ہی اپنے سرغنہ اور خود ہی اپنے کرندے ہو ہاں جی ہاں مجھے پوچھ رہی ہوں ہاں جی ایسی پلانگیں کرتے ہو کوئی دیکھتے ہو نہیں مجھے تو پھر ذہن کیسے کام کیا تم نے کوئی نفل تو نہیں پڑے نہیں میڈم ہنج بیسے اللہ پاک نے ہدایت دی تمہیں یہ اگر شیطانیت ڈھائی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز دیکھ کے ذہن میں آیا ہوگی نا بات کیسے کرو تو کمائی کا ذریعہ نہیں میڈم ہنج بیسے کیسے ذہن میں کیسے آیا کیسے کسی کو دیکھتا ہے نہیں انسان کسی کو دیکھ کے سیکھتا ہے ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں سیکھ کے آتا میں نے مزدوری کرتا ہاں تھے مزدوری کام نہیں سے چلتا میں آکے چلو اس طرح سے کیا کماتے تھے روزانہ کی بریانت پر اٹھ نو سر روپیہ کماتے ہیں گھر ذاتی تھا اپنا ہاں جی گھر ذاتی تھا روزانہ کا ہزار فیاں بھی کماؤ تو تیس ہزار فیاں مہینہ بنتا ہے ایک بچے کے ساتھ تیس ہزار فیاں اس ہی تمہارے گھر میں نہیں ہے تم سادھا لو زندگی گزارتے ہو گاؤں کے لوگوں کو ٹھیک ہے تیس ہزار فیاں میں تمہارا گزارہ کیوں نہیں ہوتا تھا سر کتنی سے چلتا کیوں نہیں ایک بیوی ایک معصوم بچہ کیوں نہیں چلتا تھا یا حوث تھی پیسے کی نہیں میڈم مکائی بڑی اسی کام نہیں سے چلتا جو باؤ کہ صبر شکر نہیں کیا یہ چوٹٹٹ کے راستہ جو تھا یہ آسان لگا یہ میڈم ترکیب کسی آئی تھی یہ میں سے میڈم اندھا کے ذہن مچ گل آئی تھی کر لیا تمہارے پلان میں اور کون شامل ہے بیگم میری سی تمہاری بیوی شامل ہے کدھر ہے وہ اس وقت کار ناظرین اس کی بیوی گھر ہے اس کے پلان میں وہ اس کے ساتھ ساتھی ہے تو صرف ہم اس سے سوال جواب کیوں کریں اس کی بیوی بھی پوری ہم ہے اس کیس کی ہم اس کی جانب چلتے ہیں گھر چلتے ہیں پولیس کے ساتھ کیونکہ پولیس نے اس کو ریسٹ کرنا ہے تو ہم آپ کو بھی آن کیمرہ دکھاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا گھر کا ایڈریس یہ بتاتا ہے وہیں چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں چھپی بیٹھی ہے اس کی بیوی ہوتا ہے جی 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 تم ہی ہو جیسے بلیک مل کیا تھا نہیں بلیک مل نہیں ہم نے کیا ایک لاکھر میں میں نے لیا پاک نہیں ہم نے لیا ضرور ہم نے بلیک مل کیا تو اس طرح میں خود ایک عورت ہوں نہیں میری بات سنے میں نے خود کہا انہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا میری ازر کا سودا کیا لاکھ پر آندہ اسے خموش کرالوں سے چھپو جو ہے تم سے تو تارے جل کے نہیں بڑھتے ہیں چلو تھانے پکڑا 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 یہ کہا بھاگ رہی ہے بی بی کہا بھاگ رہی ہے بی بی نوی مادو ہمارا کھیل ختم ہو چکا دوڑ ختم ہوگی بیٹا چلو اب یہ تھانا ہے آزین یہ تھانے میں جب ہم اس کو لے کر آئے اس کے گھر سے گرفتار کر کے پہلے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اپنے گھر میں نہیں تھی کسی کے گھر میں چھپی ہوئی تھی جب وہاں سے لے کر یہاں پر آئے تو اس عورت میں اترتا ہی دوڑ لگانے کی کی لیکن کہتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ بات لمبے ہوتے ہیں ان سے کچھ بچ نہیں سکتا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اسے سنا لے اس کے بعد میں تم سے سوال کروں گی ہاں جی تے نا اے میری خالاکار آندے سن تے انہاری کار آندے جاندے ریندے سن تے او تھے میں اے انا بے خیاسی تے اے نا نے نا میری خالا رانا نا مطلب انہ تیتھے رسے رسے کراندے سن تے کام شام کرواندے سن تے اے نا نے کہا کہ اگر کسی چیدی ضرور ہو تو اے نا تے بے چیدی سایڈکل مانگ لیا کر آجے تے میری او تھے نا نا ملاقات پہلی ہوئی سے ہوتھے تے اے نا نا مانو کہا کہ تم اچھی لاغنی ہے اے نا ملاقات پہلی میں اکھا نہیں اے نا پہلی بار آئے نا اے نا آئے نا تے اے نا آئے نا تے کپڑے سلوار پہلیوں پہلی جا تے اے نا اے نا مانو کمتا پہلی تے ایک کام میں کھیں گی نا تے میری میں کھیں گی نا تے میری میں کھیں گے تہم نے دو مائنٹ میں بشاپ کر لیا انہ جان دے نال باشنوں نا جائے نال جائے وشاپ کرنے میرے والشاہ اڈے ہیں تو میرے چادر میرے گلیج نہیں آگی میرے میرے میاں ہے تو میرے پچی گئی کیسا تمہارا خامد غیرت مند ہے جس کی بیوی کو نیم برہنہ حالت میں ایک بندہ جکڑ کے کھڑا ہے اسے وہ بستر بھی دے رہا ہے سونے کے لئے اسے وہ وہاں پر کہہ رہا ہے کہ فون کر کے گھر بتا بھی دیں کہ آپ ٹھیک ہیں ٹھیک بند ویپ پہ کال نہیں کی معاملہ دبایا بات سمجھ سن لو میری بچی نہیں ہوں میں نہ سننے والی باعث کنڈ عوام بچی ہے تمہاری پوری کہانی میں نے سنی ڈراما ایز اٹھے زیادہ جیسے تم سنا رہی ہو لیکن جہاں پر آ کر تم مکر رہی ہو تمہارا خامد روٹی کو چوچی گیتا ہے غیرت مر گئی ہے تمہاری اور تمہارے خامد کی کہ ایک شخص نیم برنا حالت میں تمہارے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے تمہارا خامد اسے گئی رہا ہے میں روٹی بھی دوں گا بستر بھی دوں گا گھر سے نہ نکل کیوں یا تو پولس کو پکڑواتا یا اسے دھکے مار کے گھر سے نکال دیتا میڈم ہم نے فون کیا تھا ہم نے نہ نمبر ملایا تھا وہ نہ آہ جوڑا تو اس نے نہ قرآن اٹھا اٹھا لیا قرآن اٹھا لیا اس نے قرآن جی جی قرآن اسے جانے دیتے بٹھایا کیوں اسے جب ون فائف کال نہیں کی تم لوگوں نے نہیں کی نا اسے جانے دیتے معاملہ رفا دفا کرتے اسے وہاں کیا اسے وہاں کیا کوئی سونے کی مرغی تھی جو انڈے دے رہی تھی نہیں کس لیے بٹھایا ہوا تھا بے واپور سمجاب ہے تم جیسے ہزار چاہتر عورتیں میں نے دیکھی ہیں میڑا میری بات سنیں میں نے تمہاری بات سننی ہے نا جی سننی ہے آپ نے اب تم اپنے شوہر کی بات سنا کہ اس نے ہمیں کیا بیان دیا تمہاری ساری مکاری اس نے بتائی ہے کہ تم لوگا کیسے پلان ہوا کس طرح تم لوگا نے پیسے مانگے ایک لاکھ میں ڈیل کیسے ہوئی اس کے بعد تمہارا ذہن تم لوگا نے جو چیزیں خریدیں تمہیں شاپنگیں کی اس ایک لاکھ سے اس کے بعد تم لوگوں نے دوسرے لاکھ کی پلاننگ کیسے کی ایک ایک چیز تم سنو میڑا بزرگ میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے نا تو تمہاری عزت کا سودہ کیا ہے میں نے اس ٹیم کہا ہے میں نے کہا میری عزت کا سودہ کیا آپ نے اس نے کہا میرے میں یہ تو کہا ہے کپڑے لیے تب سودہ کدھر گیا تھا اس نے دوسری دفعہ تم کال کر کے اس بزرگ کو کہہ رہی ہو کہ دوسرا لاکھ بھی دو یہ قانون ہے یہ مزاق نہیں ہے بیبی یہ جنگل نہیں ہے اس نے عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے یہ بھی میں نے کہا ہے کہ میں نے بہت دوبا کے ساتھ ایسا کام کیا ہے اس نے یہ کہا ہے تمہاری عزت پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تم نے اس سے جو لاکھ روپے ہٹھے اس کے سارے ثبوت موجود ہیں اس نے خود ہمیں لاکھ روپے دیا ہم نے نہیں لگا ہم نے نہیں لگا اپنے ناظرین کو سنواؤں گی سنا دیجی سنواؤں گی تم نے اسے کہہ رہے تمہارا خامدہ اس کے وہ بھیج محب رہے ہیں میرے پاس پیسے نہ ہیں میں بیمار ہوں مacağım سونے